انہیدر القائدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گجرات سے گرفتار کاؤنٹر ٹیلریزن ڈیپارٹمنٹ سی ٹی ٹی پنجاب نے القائدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گجرات سے گرفتار کر لیا ڈی آئی جی سی ٹی ٹی اسمان اکرم گونتن نے پریس کانفرنس کرتی ہوئے بتایا کہ سی ٹی ٹی پنجاب نے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کیا ہے دہشتگرد کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا گرفتار دہشتگرد امین الحق القائدہ کا سرکھتا جنگجیو ہے جس کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشتگردوں کی فہرست میں بھی شامل ہے اسمان اکرم گوندل نے بتایا کہ امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے بین الاقوامی سطح پر امین الحق اسامہ بن لادن کے سیکیورٹی سپروائزر کے طور پر جانا جاتا تھا اس طرح کا کوئی دہشتگرد آتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی ڈی آئی چی سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دہشتگرد دوہزار سات میں گرفتار ہوا تھا اور اس نے چار سال سزا کارٹی تھی دشمن ملک کی ایجنسی نے اس پر بہت پروپاگینڈا کیا تھا یہ دہشتگرد اگرس دوہزار اکیس سے افغانستان میں دکھائی دیا تھا اور حال ہی میں پاکستان داخل ہوا اس سطح کا دہشتگرد پاکستان میں کیا کر رہا تھا تفتیش کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دہشتگرد کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کاٹ بھی ہے اس دہشتگرد کے شنافی کاٹ پر لاہور اور ہاری پورٹ کے ایڈریز تری درج ہے اور یہ دہشتگرد پاکستان میں کیسے آیا اور کس آئی ڈی سے ٹریول کیا اس بارے میں تفتیش کر رہے ہیں اسمان اکرم گوندر کا کہنا تھا گجرا سے گرفتار دہشتگرد پر جو کیس ریجسٹر کیا گیا ہے وہ سزا اور اس کو بگت نہیں پڑے گی یاد رہے کہ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو دو ماہی دوہزار گیارہ کو امریکی کمانڈوز نے ایپٹ آبات میں آپریشن کر کے ہلاک کیا تھا